اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جسی کے اپنے تھمنیل میں دیکھا کہ آپ کو ہم سپر فوڈ کی ریسٹی بتائیں گے جو ہیر کو تھک بھی کرے گی لاؤگ بھی کرے گی اور فاسٹ بروڈ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ہم میری کاجو لے لیے جو کے ایک اپ ہے اسی طرح ہم نے ناپ کے ایک اپ اخروڈ بھی لے لیے یہ آپ کی میموری کو شارپ کرتے ہیں آپ کی منٹلی ہیلتھ کے لیے بہت ہی ایفیکٹیو ہے اس کی شیف بھی بلکل دماغ ریسی ہوتی ہے اور یہاں پہ ایک قدو کے بیچ وہ بھی میں نے میجر کر کے تقیباً ایک کپ لی ہیں تو ہمارا یہ سپر فوڈ بنے جا رہا ہے اور یہاں پہ لسی کے بیچیں جو بہت ہی آسانی سے ہر جگہ آویلیبل ہیں آپ چاہیں تو ان دونوں کو لک لک روشٹ کر لیں قدو کے بیچ کو اور لسی کے بیچ کو یہاں پہ ہمیں ایک اور زبردست نرچی بوسٹر بالوں کے لیے سپر ہیٹ چیز پینٹس ایٹ کریں گے ویٹیمن ای کا خزانہ جو آپ کے اسکین آپ کے بالوں کے لیے بہت اچھی ہے جو آپ کے ایج جنگ پروسس کو بھی روکتی ہے یہ بھی اپنے ڈائیٹ میں ایٹ کرنی چاہیے اور بہت ہی زبردستی جی ویٹیمن بی کا خزانہ طاقت بادام ہیں یہاں پہ ان کو بھی ایٹ کر لیتے ہیں کیونکہ سپر فوٹ بننے جا رہے ہیں بادام کے بغیر تو نہیں بنے گا اوکورس بادام میں کتنی چیزیں جو ہمارے لیے افیکٹیو ہیں یہ آپ کو معلوم ہی ہوگا بتانی کی ضرورت ہی نہیں ہے ان سب چیزیں کو ڈال کے آپ چاہیں تو کوکونٹ ابھی بھی شامل کر سکتے ہیں کوکونٹ بھی میں شامل کروں گی کیونکہ میرے پاس وہ ڈیسیکریٹ ہے تو وہ میں اس کو اینڈ میں شامل کروں گی اس کو چیسے ڈرائی روز کر لیں گے اور جب یہ بیچ کے چٹکنے کی آجائے تو اس کا مطلب بیچ دن ہو گئے آپ چاہیں تو لکپی کر لیں میں نے آپ کو پہلے سے بتایا ہے کیونکہ میں نے سارے ڈرائی روز کر لی ان کی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے اور اس سے اس کا ذائقہ بھی انہینس ہو جائے گا اور بہت اچھا لگے گا اس طرح آپ نے ان کو دھیمی آنچ پر اس کو ہلکا سا ڈرائی روز کرنا ہے کہ یہ روز ہو جائے اور اس کا ذائقہ بھی بدل جائے گا کیونکہ ہم بالوں کے لیے سپر فوٹ بنا رہے ہیں آپ کی منٹی ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ثابت ہوگا اور جو لوگ جوب کرتے ہیں جو لوگ اپنے دھیان نہیں دے پاتے ہیں وہ اس کو بنا کے رکھیں ویکنڈ پر یا ایک منٹ کے لیے بنا کے رکھیں اور یوز کرتے ہیں روزانہ ایک چمچ یوز کریں ایک سپر فوٹ ان کے لیے بہت اچھا اور افیکٹیو ہوگا ہے اگر آپ فرکنگ لیڈی ہیں اور اپنی بیوٹی پر یا اپنی ہیلپ پر نہیں دھیان دے پاتے ہیں خاص کر بالوں اگنور ہو جاتے ہیں آپ کی جو بال ہیں ان پر اولنگ نہیں ہو پاتی ہیں ان پر ماسک نہیں لگا سکتے آپ اور ویکنڈ پر گھر کے بہت سارے کام ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ آپ بنا کے اس کو رکھیں اور روزانہ دودھ کے ساتھ لیں تو بہت اچھی اور افیکٹیو چیز ہے سپر فوڈ ہے اس سپر فوڈ کی جو ریسپی ہے اس کو آپ صبح اوٹ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اوٹ میں ڈالنے بنانے کے بعد اپر سے لے گئے استعمال کی جا سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے دیسیگی لے لیے آپ چاہیں تو مکھن بھی لے لیں گر آپ کو پسند ہے لیکن دیسیگی کی بات ہی ہو رہا ہے دو سے تین ٹیبل سپون آپ نے لے لینے اور اس میں اس کو روسر روز کر دینا ہے پہلے ہم اس میں گروڈ ڈال لیں گے اور اس سب کو ہم پیچھ لیں گے جو ہم نے اپنے نٹس ڈرائی روزٹ کیے تھے ان سب کو میں نے پیچھ لیے دیکھیں میں آپ کو دکھا دوں میں نے ہاف کو پیچھ لیا اور ہاف کو میں نے رکھ دیا اور ڈرائی روز کرنے سے ایک تو یہ بھی ہے کہ فریش ہو جاتے ہیں ان کی خوبت اچھی آنے لگی تھی اور یہاں پہ ہم ایک کپ ایٹ کریں گے اس میں گوڑ دیسی گوڑ ہے تو ریسپی بہت ہی ہیلڈی ہونے جاری ہے یونکہ اپنے دیسی گوڑ بھی ایٹ کر دیا ہے ساتھ تھوڑی سی شکر ایٹ کریں گے اگر وہ آپ کی چوئیز ہے آپ ایٹ کرنا چاہیں نہ کرنا چاہیں نہ کریں تو بہتر ہے کیونکہ میں نے اس لیے تھوڑا سی شکر بھی اٹھی ہے تاکہ بچوں کو بھی یہ دینے شکر ایٹ کرنے گے جس کو ملٹ ہونے دیں گے جسی ہی ملٹ ہوگا تو اس میں ہم نٹس جو ہم نے پیچھ لیا تھا ویٹ کریں گے اس کو ملٹ ہونے دیں گے دیمی آت پہ جیسی ہی ملٹ ہوگا ہم نے سپر فوٹ کے سارے آج ہے اس میں ڈال کے اس کو ہلکا سا بھولنے گے تو یہ ہمارا انرجی بوسٹرز میں جا رہا ہے زبردستہ آپ بالوں میں ویسی آئلنگ اور سب ماسک پر لگاتے رہتی ہیں یہاں بالوں سے آپ کو ویسی کیئر کرتی رہتی ہیں لیکن یہ سپر فوٹ بھی ضرورت میں ایٹ کرنے ہیں یہاں پہ میں یہ ہی کہوں گے کہ آپ سپر فوٹ ایٹ کریں اس سے آپ کے بالوں کو بہت ہی اچھا غزہ ملے گی کیونکہ یہ بالوں کے لیے ایفیکٹیو ہے بہت زیادہ آپ کی منٹلی ہیلتھ کو بہت اچھا رکھے گا آپ کو جو میموری آپ کی شاعر کرے گا اور جتنے بھی آپ کی ویٹیمنز کی کمی ہے اس کو بھی پور کرے گا انشاءاللہ تو یہ ہمارا سپر فوٹ ریڈی ہے تو بس اس کو سیف کر لیتے ہیں اس کو تھنڈا کرنے کے بعد اس کو میں نے جار میں رکھ لیا اور کچھ میں نے نٹس ایسی رہن دیئے کیونکہ گھر میں کچھ ایسی بھی لوگ ہیں جنہیں شگر یوز نہیں کرنی اور جن کو میٹھا نہیں بسند تو یہاں پہ کچھ ڈرائے کر رکھ دیئے ہیں اگر آپ کو بعض وقت باس ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو لنچ وکس میں ایسی بھی ڈال کریں لیکن اسی بھی انجوائی کریں یہ دیکھیں یہ چھوٹا ٹی سپون ہے آپ نے تقریباً تھوڑا اس سے بڑا ٹی سپون روزانہ لینا ہے دودھ کے ساتھ نہیں بھی ایسے بھی لے سکتے ہیں دلتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں اللہ حافظ